بابرہ آپ کو ویلکم کرتی ہے بابرہ کچن میں ہم نے بنائی تھی دمبہ کڑھائی نمکین گوشت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی چربی بھی میں نے ساتھ پکھی ہوئی تھی وہ بھی اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں آپ وک لے لیں گے اس کے اندر اپنا گوشت اچھے سے دھو کر کیونکہ یہ دمبے کا گوشت ہے آپ کو چربی اس میں زیادہ نظر آئی کی کیونکہ میں نے چوس ہی وہی پوزشن کیا تھا کہ جس کے اندر چربی مجھے زیادہ ملے تو اب یہ کہ میں نے مکس گوشت اور چربی جو وہ ایک وک کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹرماٹر میں نے ثابت دیا ہے ثابت ٹرماٹر اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا ہے تقریباً میرے پاس ڈیٹھ کلو کے قریب گوشت تھا اور ہڈی والا گوشت اس میں میں نے لیا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ اس کے اندر تقریباً میں نے آدھا کلو کے قریب ٹرماٹر ایڈ کی ہے لیسن کے ساتھ دیکھیں جی دو آبت لیسن کے بیسیز میں نے اس کے اندر اٹ کلی اگر آپ کے پاس چھلوڑا لیسن مت اپنے صورت سے پراشروز سیک Riworks آپ یہاں پر دیکھیں جی ٹیماتر کے چھلکیں میں یہاں پر اتانا شروع کر رہی ہوں چمٹے کی مدد سے یہاں پر میں نے ساری ٹیماتر کے چھلکیں جو وہ سائٹ پر کر لیا تھے اور جو لسن ثابت میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا وہ اچھے سے گل چکا ہے اس کو بھی میں باہر نکال لوں گی باہر نکال لنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ جی اس کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے چھنڈا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مسل کر چھلکا اس کا سائٹ پر کر لینا ہے اور اس کا لسن جو ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے پانی خوش ہونے کا انتظار کریں گے اور جو کہ یہ دنبے کا گوشت ہے اور آپ میں ساتھ ہی دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس کو ویڈاوٹ کوک کر بکا رہے ہیں تو یہ کتنی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں یہ آپ کے لیے لو فلیم پر بالکل ریڈی ہو جائے گا تب یہ تقریباً گوشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے پانی اس کے اندر سے تھوڑا سا ہم خوش کر لیں گے کیونکہ گوشت یہاں پر دیکھیں کہ ہڈی سے الگ ہونا شروع ہو گیا اور یہاں پر ہڈیاں جو وہ بھی میں سائٹ پر الگ کرنا شروع کر دی ہیں یہ دیکھیں کہ ہڈیاں بھی میں سائٹ پر الگ کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ابھی تک لسن میں نے مکس نہیں کیا میں وہ لسن ابھی اس میں مکس کروں ہی جیسے ہی ہمارا پانی تھوڑا سا کم ہوگا چمچ میں سلسل نچر آ رہی ہوں صرف اس کے اندر نمک ہے کوئی لالوی چوکر میں اس کے اندر ایڈ نہیں کی اور اس کا رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سبز مرچے میں نے یہاں پر لے لیا ہے آٹھ سے دس میں نے سبز مرچے یہاں پر لیا ان کو بوش کر کے میں نے کٹ کر لیا ہے اور لسن بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے ساتھی یہ جو لسن تھا یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کیونکہ ایک پارٹ میرے سے سکپ ہو چکا تھا تو باقی کا میں رپیٹ آپ کے لیے میں نے یہاں پر کیا تھا کہ آپ کو دکھا سکوں کہ لسن میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کا اچھے سے میں نے اب بھنائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آئل اس کے اندر میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا یہ آئل خود دمبے کے گوشت کے اندر جو چربی تھی اس سے آئل اوپر آیا ہے اب یہ سی لمحے میں اس کے اندر یہاں پر ادرک کا تھوڑا سا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ اپنے ذائقے کے لیے اگر تو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ویل ان گوڈ ہے ادر وائز یو کن سکپ آپ اس کے اندر سبس ملچی میں نے ایڈ کر دی اور بھنائی کا پروسس ہمارا یہاں پر جا رہی ہے جتنی اچھی آپ اس کی بھنائی کریں گے تو اتنے اچھے آپ کی کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہوگی کلر تو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا اور خوشبو مجھے بتا رہی ہے کہ بہت ہی لذیذ ہماری دنبا کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے اور کوئی لبازمہ جو ہے وہ ایڈ نہیں کیے صرف یہ کہ دنبے کا گوشت نمک لسن ہے اور ٹماتر ہیں سبس مرچی ہے اس کے اندر اور بس اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر سفید زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے اپنی کیونکہ میرا یہ ہے کہ میں اگر سفید زیرہ ایڈ نہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ کھانا اچھا نہیں بنا تھوڑا سا اس کے اندر میں نے کھانی میں چی ایڈ کی ہے جس فور در ٹیسٹ اور بس جی تقریبا ہماری ریڈی ہے یہ گرمہ گرم روٹی کے ساتھ اس کو ابھی ابھی سرب کریں کیونکہ اگر آپ اس کو بنا کر تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو کیونکہ اس میں چربی شامل ہوتی ہے تو وہ غزائیت نہیں رہتی جو کہ آپ اس کو بنا کر جیسے اگر آپ نے رات کو کھانا ہے تو شام چھ بجے کے قریب آپ اس سے بنائیں گے تو وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو کہ اگدم بنا کر سرب کرنے کا آئے گا تو اسی لئے آپ کوشش کریں کہ جب آپ اس کو کھانے کے مطلب بلکل قریب ہوں تو اس سے دو گھنٹے پہلے آپ اس سے بنائیں اور فوراں کے فوراں اس کو سرب کر دیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں جی بلکل ریڈی دھنیاں میں نے اس کے پر سپرنکل کر دیا ہے اور جی جولین کٹ کا میں نے ادرک رکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس کے پر ڈالا ہے اب اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو کوئلے کی دھنکیز کو دے لیں ورنہ ایزٹ آپ اس کو سرب کر دیں اور میں بابرہ کچن میں بابرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ